اللہ علیہ وسلم 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 دعا سلامتی امام زمانہ اللہ علیہ وسلم 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 کو مکمل کیا اور خود ماہ رجب کے اندرستی خاص تاقید ہے یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورے کو ایک صحابی رسول پڑھا کرتے تھے اور صحابی رسول کی یہ کیفیت تھی کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھا کرتے تھے تاریخ نے جن کا نام لکھا ہے حضرت سعید بن معاز خطب مرتبت کے عظیم صحابیوں میں سے ہیں اور وہ ہستی ہیں کہ جب یہ قائنات سے رخصت ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جب ان کو دفن کی آجانے لگا تو ان کی والدہ نے جملہ قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میرا بیٹا وہ خوش نصیب ہے کہ جس کی نماز جنازہ پیغمبر خدا نے پڑھائی بعض روایت یہ بھی ملتی ہے کہ پیغمبر خدا حضرت سعید کو دفنانے سے پہلے خود قبر متحر کے اندر اترے تھے اور پھر باہر آئے تھے ان کی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا خوش نصیب ہے کہ اس قبر کے اندر پیغمبر خدا نے اپنے قدموں کو رکھا ہے اور پیغمبر خدا نے اس کی نماز جنازہ کو پڑھا ہے نماز جنازہ کی قیفیت کیا تھی روایت کے جملے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ نماز کے لئے تقبیر کہی تھی اور پھر تقبیر کرتے کرتے پیغمبر نے ستر مرتبہ تقبیریں پڑھی ستر مرتبہ پیغمبر تقبیر پڑھتے کہے اور اس کے بعد پھر نماز کو شروع کیا جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معجرہ تھا نماز سے پہلے اتنی زیادہ تقبیرات تو نہیں ہوتی ہے آپ نے ستر تقبیریں کہیں ہیں کہ جب بھی میں تقبیر کہتا تھا ملائکہ کا ایک گروہ نازل ہو جائے کرتا تھا یہاں تک کہ ستر مرتبہ ملائکہ کا گروہ یعنی ستر گروہ ہے ملائکہ شرکت کے لئے آئے تھے ساتھ کی نماز جنازہ میں اور جب پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ساتھ کے جنازے کے اندر ملائکہ کے ستر گروہ شریک ہوئے نماز پڑھنے کے لئے کہ ساتھ کے اندر ایک خوبی تھی روزانہ صبح و شام رات دن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سور مبارکہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا سور مبارکہ والہواللہ احد کی تلاوت کیا کرتا تھا اس تلاوت کے بدلے پروردگار عالم نے اسے یہ شرف بخشا کہ جب ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی جاری تھی ستر ملائکہ گروہ تھے جو شامل ہوئے حضرت ساتھ کی نماز جنازہ کے اندر لیکن اس کے باوجود جب ماں نے یہ جملہ کہا کہ میرا بیٹا خوش نصیب ہے کہ پیغمبر خدا نے اس کی جنازہ پڑھائی پیغمبر نے جب اس جنازہ کو سنا کہا کہ اے ماں اے ساتھ کی ماں یاد رکھ ابھی ساتھ پر فشار قبر ہو رہا ہے یعنی وہ کہ اس کی نماز جنازہ پیغمبر خدا پڑھا رہے ہوں اور لوگ خوش نصیب اسے کہہ رہے ہوں اور جس کی ماں یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ پیغمبر خدا نے میرے بیٹے کے جنازے کو پڑھایا ہے جس کی قبر میں پیغمبر خدا ہوت رہے ہیں اور اس کے بارے میں پیغمبر پھر جملہ کہا کہ فشار قبر ہو رہا ہے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایسی کونسی پریشانی تھی ایسا کونسا گناہ تھا کہ جس گناہ کے سبب میرے بیٹے پر فشار قبر ہو رہا ہے کہ سادھ لوگوں سے اچھے طریقے سے ملا کرتا تھا گھر والوں سے برے طریقے سے ملا کرتا تھا سادھ کا گھر والوں سے اخلاق اچھا نہیں تھا اب اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھئے گا اور یہ پیش خیمہ بنے گا اس گفتگو کے آخر میں جو ہم موضوع آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے جو ہمارا اہل و آیال کا سسٹم ہے اس کے اندر آیا ہم کس قدر اسلامی لاؤس کو فالو کرتے ہیں یا ہماری زندگی کس قدر اہل بیت کی صیرت کے مطابق ہے یا ہمارا گھر والوں سے رابطہ کیسا ہے یا ہم اپنے گھر والوں سے کس طریقے سے بہیو کرتے ہیں قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا سورہ مبارکہ معیدہ قرآن مجید کا مصور معذر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر تین غدیر کے روز پیغمبر خدا نے اعلان کیا وہ اعلان کے جس کو ہم ولایت کا اعلان کہتے ہیں ہر ایک کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہے کہ پیغمبر نے کیا اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے قرآن نے اس کو کوٹ کیا آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ نِعْمَتِ تمام ہو گئی وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ اور آپ کے دین اسلام سے خدا وندہ متعال راضی ہو گیا رضائیت کے منزل پر آ گیا کہ پیغمبر وہ پیغام جو آپ کو پہنچانا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا سوال یہ کہ شہدادی کی اس شہادت کے مدلس کے اندر قرآن کریم کیسے آیت کا رب کیا ہے بات ہو رہی ولایت کی اس بات کو ذہن میں رکھے گا کہ ہماری زندگی کے اندر اہم ترین چیز ہے ولایت کہ جس کے بغیر عمال قبول نہیں ہیں انبیاء کی زندگی کی اہم ترین چیز تھی ولایت کہ جس کے بغیر نبوت نہیں ملی بے ست کی شباب انشاءاللہ واقعات سنیں گے ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محراج پر گئے اور انبیاء ماں سبق بیٹھے ہوئے تھے انبیاء ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ ان انبیاء سے سوال کیا گیا رسول خدا کی موجودگی کے اندر کہ رسول ان سے پوچھئے کہ ان کو کس ودہ سے نبوت ملی ہے ہر ایک نے جملہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں جو نبوت ملی ہے یا تو آپ کے نبوت کے صدق میں ملی ہے یا علی کی ولایت کے صدق میں ملی ہے تو یہ ولایت وہ انصر حقیقی ہے ہماری زندگی کے اندر جس کے بغیر عبادت کی قبولیت نہیں ہے انبیاء کی زندگی کے اندر اس کی اتنی اہمیت ہے درود پڑھیں محمد وآلہ محمد پر اور اس ولایت پر عیمہ نے باقعدہ طور پر فوکس کر کے اتنا انفسائز کیا ہے کہ اس سے انسان غافل نہ رہے ہر مقام پر کوئی نہ کوئی نقطہ ولایت کے اعتبار سے بیان کیا گیا کہ انسان غافل نہ ہو جائے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کہ خدمت میں جب سورہ مبارکہ الہم کی تلاوت کی جا رہی تھی ایک مرتبہ کہا کہ اہدین السراط المستقیم کہ یہ سراط مستقیم کیا ہے کہ یہ ہماری ولایت کا راستہ ہے وہ راستہ جو ہماری ولایت کا راستہ ہے پھر ایک مرتبہ سورہ مبارکہ ایک اور سورہ کی جو ہے وہ تلاوت کی جس کے آخر میں ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے میں روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا یومتوسعلنہ یومعیذن آنن نعیم جو قرآن کریم کی مشہور معروف آیتوں کے اندر ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا محصول سے سوال کیا ہے مولا یہ نعمت سے مراد کیا ہے کہ یہ نعمت سے مراد ہماری ولایت ہے کہ مولا اس ولایت کو کیسے ادا کرے اس ولایت کو کیسے ادا کریں ہماری زندگی میں ولایت کیسے آ جائے محبت تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ہے محبت تو ولایت کا ایک ساتھ رب موجود ہے محبت گویا پیش خیمہ ہے اس ولایت کو حاصل کرنے کا کہ ایک طریقہ کار ہے کہ طریقہ کار کیا ہے قبر فاطمہ و ولدہا اولاد فاطمہ کے ساتھ نیکی کرو یہ ولایت تک پہنچنے کا راستہ ہے اولاد فاطمہ سے نیکی کرو یہ ولایت تک پہنچنے کا راستہ ہے کہ محبت اور کوئی راستہ ہے پھر جملہ کہا وَلَا تَنَعَلُ وَلَا يَتَنَا تم ہماری ولایت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے وَلَا يَتَ اللَّهُ اور اللہ کی ولایت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک اپنے آپ کو متقینہ بنا لو یعنی ایک مقام پر اولاد فاطمہ کا خیال لگنا ان سے نیکی کرنا ان کا دم بھرنا اور دوسرے مقام پر یہ جملہ اشارت فرمایا کہ جب تک متقینہ ہو جاؤ ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتے اور یہ وہ پیغام ہے جو ختمی مرتبت نے ہر مقام پر دیا اپنی زندگی کے آواخر تک پیغمبر خدا کا یہی ایک پیغام رہا کہ جب غدیر کا معاملہ ختم ہو گیا ایک شخص پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا پیغمبر نے اس قدر فورس فلی اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب وہ شخص آیا اور پیغمبر سے آ کر کہا یا رسول اللہ میں بہت دور دراز کے علاقے سے آیا ہوں آپ نے غدیر والے لوگوں کو کہا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے لوگوں نے پیغام پہنچا آیا مجھے معلوم چلا کہ آپ نے غدیر کے میدان کے اندر اپنے ابن عم اپنے چچادار بھائی کو اپنا خلیفہ اور وسی مقرر کیا ہے اور ہمارا مولا مقرر کیا ہے یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے جو کہا ہم نے مانا آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے ہم نے اللہ کو ایک مان لیا آپ نے کہا میں نبی ہوں ہم نے آپ کو نبی مان لیا آپ نے حج کے بارے میں کہا ہم نے حج کے بارے میں مان لیا آپ نے جہاد کے بارے میں کہا ہم نے جہاد کے بارے میں مان لیا جو جو آپ کہتے گئے ہم مانتے گئے پیغمبر خدا یہ بتائیے یہ جو آپ نے اپنے چچازاد بھائی علی ابن ابی طالب کے بارے میں اعلان کیا ہے آیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے پیغمبر خدا نے کہا کہ یہ خداوند متعال کی طرف سے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو میں کہتا ہوں وہی پروردگار کے بغیر نہیں کہتا میرا ہر جملہ خدا کی طرف سے گویا عطا کردہ ہے پیغمبر نے جملہ کہا اور واقعا اطاعت کی منزل دیکھی وہ شخص کھڑے ہو کر جانے لگا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی سلم نہ و آتام نہ میں نے تسلیم بھی کر لیا اور آپ کی اطاعت بھی کر دی پیغمبر نے کہا یا تیرے ذہن میں خیال آیا تیرے ذہن میں خشا آیا تو بیٹھ جا اب میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں ولایت کا اعلان کیا گیا وہ ہے کون جس کے بارے میں ولایت کا اعلان کیا گیا وہ ہے کون میں اپنی گفتگو پر ابھی بھی مرکوز ہوں کہ اس کا تعلق میں شہزادی زینب قبرہ سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس ولایت کو وہ شہزادی نے کس طریقے سے اٹھایا ہے کہ جب پیغمبر خدا نے کہا کہ بیٹھ جا اور اس کے بعد پیغمبر نے مثال دینا شروع کی کہ یاد رکھ پروردگار آلم نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں ہر ایک چیز کے اندر سرداری کے کونسپ کو متعارف کروایا ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سردار ہے اور پر پیغمبر نے مثال دینا شروع کی کہ پروردگار آلم نے اگر جانوروں کو بنایا ہے تو جانوروں میں بھی سردار بنایا ہے دنوں کو بنایا تو دنوں میں بھی سردار بنایا انسانوں کو بنایا انسانوں کے اندر بھی سردار بنایا نبی بنائے نبیوں کے اندر بھی سردار بنایا وسیعہ اور عوسیہ بنایا عوسیہ کے اندر بھی سردار بنایا پھر پیغمبر مثال دیتے گئے یہاں تک کہا کہ جب پروردگار آلم نے درندوں کو اور جانوروں کو بنایا تو شیر کو اس کا سردار بنایا جب پروردگار آلم نے دنوں کو خل کیا تو جمعے کو سردار بنایا جب پروردگار نے مہینوں کو بنایا تو پروردگار عالم نے رمضان کو اس کا سردار بنایا جب انسانوں کو خل کیا تو پروردگار عالم نے انسانوں کے اندر سید البشر اگر کسی کو بنایا تو وہ حضرت آدم کی ذاتی جو سب کے بابا ہے کہ جب پروردگار عالم نے نبوت دی تو نبوت کے اندر مجھے سید الانبیاء بنایا علی کو سید الاؤسیہ بنایا علی کو سید العوسیہ بنایا جہاں پروردگار عالم نے سرداری دی تو علی ابن ابی طالب کو دی اسی لئے علی ابن ابی طالب جب تعرف کرواتے تھے مجمع کے اندر تو یہ جملہ کہتے تھے میں سید العرب ہوں میں سید العرب ہوں اور یہ تعرف ان لوگوں کے درمیان تھا جو پیغمبر کا خانوادہ تھا اس کے بعد پیغمبر خدا نے کہا کہ یہ تو ایک بات ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے بات کہا کہ یاد رکھو جس کو پروردگار عالم نے تمہارا مولا بنایا ہے یاد رکھو اس کی محبت وہ جڑ ہے کہ جس کی شاخے دنیا میں ہیں جڑے جنت کے اندر ہیں علی وہ ہے کہ جس کی محبت وہ شئے ہے جس کی جڑے پروردگار عالم نے جنت میں رکھی ہوئی ہے اور اس کی شاخے دنیا کے اندر ہے اور پھر بیان کیا کہ یاد رکھو اس علی کو فراموش نہ کرنا وہ شخص بیٹھا ہوا سن رہا ہے یاد رکھو اس علی کو فراموش نہ کرنا اور پھر یہ جملہ کہا کہ جب میں اپنی چچا حمزہ کو قبر متحر کے اندر اتار رہا تھا جبریل امین میرے پاس آئے اور ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ پروردگار عالم نے جتنے بھی واجبات آپ پر واجب کیے ہیں ہر واجب کی قضا کا موقع فراہم کیا ہے ہر واجب کے لیے قضا موجود ہے پھر پیغمبر نے مثال دی کہ جیسے نماز ہے جیسے روزہ ہے جیسے حج ہے جیسے زکاة ہے کہ اگر نماز مسافرت کے عالم میں ہو تو قصر ہو جائے کرتی ہے نماز قضا ہو جائے تو اسے دوبارہ ادا کیا جا سکتا ہے کہ ایسی طریقے سے اگر روزہ مسافرت کے عالم میں ہو تو قصر ہو جاتا ہے روزہ رکھنا نہیں ہوتا قرآن کریم کیا رہا ہے سور مبارک بقرہ کے اندر کہ اگر کوئی شخص مریض ہو یا سفر کے اندر ہو تو ان گنے چینوں دنوں کے اندر کہ جب وہ سفر کے اندر ہے وہ روزے کو دوبارہ بعد میں جا کر رکھے گا کہ نماز ہو روزہ ہو جہاد اس پر واجب ہے کہ جس کو امام کہے نام نہا جہاد جہاد نہیں ہوتے جس کو امام کہے وہ جہاد واجب ہے کہ حج اس پر واجب ہے جو مستطی ہو جو صاحب استطاعت ہو اگر کوئی صاحب استطاعت ہی نہ ہو تو اس پر حج واجب نہیں ہے زکاة اس پر واجب ہے کہ جو نساب رکھتا ہو کہ جس کے پاس ان چیزوں کے نساب ہو کہ جن پر زکاة واجب ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو ان ساری چیزوں کے اندر رخصت مل جایا کرتی ہے پروردگار عالم اس کا سوال نہیں کیا کرتا کہ واحد علی کی محبت اور علی کی ولایت وہ چیز ہے جس کے اندر پروردگار عالم نے کسی قسم کی رخصت نہیں رکھی ہے چاہے تم مسافرت کے عالم میں ہو چاہے حضر کے عالم میں ہو چاہے بیماری کے عالم میں ہو چاہے توانائی کے عالم میں ہو جس کیفیت کے اندر ہو علی کی ولایت کا دم بھرتے رہنا علی کی ولایت کا اقرار کرتے رہنا ایک مرتبہ دروت پر دیجئے محمد و آل محمد کہ اس علی کی ولایت قدم بھرتے رہنا ہے کہ اس کے اندر کوئی رخصت نہیں ہے اور جب اس ولایت کی بات آئی تو قرآن کریم اشارت فرماتا ہے سورہ مبارکہ احزاب کے اندر قرآن مجید کا تین تیسوہ سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر چھے کہ اِنَّا عَرَزْنَ الْعَمَانَتَ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا کس کے سامنے ہیں اَلَى الْعَرْضِ وَالْسَمَاوَاتِ وَالْجِبَال اپنی امانت کو پیش کیا زمین کے سامنے پیش کیا آسمانوں کے سامنے پیش کیا وَالْجِبَالِ پہاڑوں کے سامنے پیش کیا فَآبَيْنَا اَيَّحْمِلْنَاهَا اور ان تینوں چیزوں نے انکار کر دیا کہ پروردگار ہم اس امانت کو سنبھالنے کی متحمل نہیں ہیں پروردگار ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے زمین آسمان اور پہاڑ یہ تینوں چیزیں مخاطبی کہ پروردگار ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے انکار کیا فَآبَيْنَا اَيَّحْمِلْنَاهَا کہ پروردگار ہم اس قابل نہیں کہ اس امانت کو اٹھا سکے تو پروردگار عالم نے اسے انسان کے سامنے پیش کیا کہا انسان نے قبول کیا فَأَيَّحْمِلْهَا الْإِنسَان اس امانت کو انسان نے اٹھایا معصوم کے سامنے اس قرآن کریم کی آیت کی تلاوت ہو رہی تھی معصوم سے کسی نے سوال کیا مولا یہ امانت کونسی امانت تھی کہ یہ امانت ولایت کی نعمت تھی یہ امانت ولایت کی نعمت تھی کہ جسے نہ زمین نے اٹھانے کی ہمت تھی نہ آسمان اٹھا سکتا تھا اور نہ ہی پہاڑوں کے اندر یہ جرعت چی کہ اس امانت کو اٹھائے تو قرآن نے فیصلہ تو کر دیا کہ ولایت وہ نعمت ہے خدا کی وہ امانت ہے جسے نہ زمین اٹھا پائی جسے نہ آسمان اٹھا پایا جسے نہ پہاڑ اٹھا پایا اگر کسی نے اٹھایا تو وہ دوش پیمبر تھا بیت اللہ کے اندر جب بطوں کو توڑنا چاہا ان دوشوں نے کہ جو پیغمبر کے دوش تھے ولایت کی اس نعمت کو اٹھایا تھا کہ بطے توڑنے کے لیے علی ابن ابی طالب کو اپنے دوش پر سوار کروائے اس ولایت کو اگر اٹھایا تو پیغمبر کے دوش نے اٹھایا ہے اور اگر تاریخ کے اندر دوسرے اپنے ایسا مرحلہ نظر آتا ہے کہ جب دوش پر کسی امام کو اٹھایا گیا ہو تو جلتے ہوئے خیموں کے اندر ایک بیوی تھی جس نے سید سجاد کو اپنی پسٹ پر اٹھا کر بچایا تھا کہ یہ وہ ولایت تھی جس کو ثانی زہرہ نے بچایا ہے عزیزان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی کے جو دین لے کر آئے اس دین کو پروردگار عالم نے محفوظ کس طریقے سے کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر محفوظ ہوا ہے تو غدیر خم کے اعلان کی وجہ سے ہوا ہے کہ اگر غدیر کا اعلان نہ ہوتا تو پیغمبر کا دین باقی نہ رہتا یا اس طریقے سے باگے نہ بڑھتا اعلان رسالت اگر محفوظ ہوا ہے تو اعلان ولایت کے ذریعے سے اعلان ولایت اگر محفوظ ہوا ہے تو کربلا کی وجہ سے اعلان ولایت اگر محفوظ ہوا ہے تو کربلا کی وجہ سے اور اگر کربلا محفوظ ہوئی ہے تو ثانی زہرہ کی وجہ سے کربلا اگر محفوظ ہوئی ہے تو ثانی زہرہ کی وجہ سے کہ وہ ہستی کے جس کا نام زینب کبرا ہے کہ عرش کے بارے میں روایت اور جملے ہیں کہ امام حسین کا نام وہ ہے میں نے کل بھی عرش کیا امام حسین کا نام وہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر خدا کی روایت ہے کہ پروردگار عالم نے عرش کو زینت دی ہے حسین ابن علی کے نام سے عرش کو زینت بخشی ہے حسین ابن علی کے نام سے اور لوہ محفوظ کو اگر کسی چیز کے ذریعے سے زینت بخشی ہے تو نام زینب کبرا ہے وہ زینب کبرا کا نام ہے وہ ہستی کے جس کے بارے میں روایت کے اندر جملے ملتے ہیں کہ وہ ہستی کے جس کے بارے میں روایت کے جملے ملتے ہیں کہ شہزادی کا لقب ہے عقیل بنی حاشم عقیل ہے بنی حاشم عقیل مادہ عقل سے نکلا ہے عقل صاحب عقل بہت ساری چیزیں عربی لغت کے اعتبار سے مختلف ہیں عقل ہے اس میں فائل کسی کا عقیل ہے صفت مشبہہ فائل و صفت مشبہہ میں فرق کیا ہے مثلا میں اگر کسی کے بارے میں کہوں کہ فلا شخص آلی ہے آلی کا مطلب ہے بلند ہونے والا اور میں کسی کے بارے میں کہوں کہ علی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلند فرق ہے دونوں کے اندر ایک بلند ہونے والا اور ایک بلند بلند ہونے والا فائل جو ہے وہ کبھی بلند ہوگا کبھی بلند نہیں ہوگا لیکن جو علی کی کیفیت ہے وہ بلند ہے اور بلند رہے گا یعنی اس کے اندر پروردگار عالم نے اس بلندی کو ایسے سمو دیا ہے کہ اب اس سے ختم ہونے والی نہیں ہیں لہذا فائل اور صفت مشبہ کا اگر فرق سمجھ میں آ جائے تو آقل اور عقیل کے جملے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے آقل کے کبھی کبھار ایسے کام کرے گا کہ جو معقول ہوں گے عقل والے کام کرے گا لیکن بعض وقت ایسے کام بھی انجام دے گا کہ جو معقول نہیں ہوں گے لیکن عقیل سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی ایسا کام انجام دے کہ جو غیر معقول ہو تو اب سوال یہ ہے کہ عقیلہ بنی حاشم بنی حاشم کے اندر عقیلہ کسی کا لقب ہے تو زینب قبرا کا ہے جس خاندان کے اندر سارے ہی عقیل ہوں جس خاندان کے اندر سارے ہی عقیل ہوں کون گمان کر سکتا ہے کہ حسن مشتبہ عقیل نہیں ہوں گے کون گمان کر سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب عقیل نہیں ہوں گے کون گمان کر سکتا ہے کہ حسین مظموم عقیل نہیں ہوں گے جس گھرانے کے اندر سارے کے سارے عقل کی اس منزل پر فائز ہوں کہ جو عقیل کہلاتے ہوں اس گھرانے کے اندر اگر عقیل بنی حاشم کوئی ہے تو زینبِ کبرا ہے اس گھرانے کے اندر اگر عقیل بنی حاشم کوئی ہے تو زینبِ کبرا ہے اور تاریخ نے لکھا ہے روایتوں کے جملے ہیں کہ صاحبانِ عقل کی عقل جواب دے جاتی ہے سماعتِ جواب دے جاتی ہے پسارتِ جواب دے جاتی ہے انسان کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے جب تین مراحل کے امتحان انسان کو درپیش ہو تین طرح کے امتحانات انسان کو درپیش ہو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شدت غم کا مرحلہ آ جائے کہ جو انسان برداش نہ کر سکے کوئی اپنا بچھڑ دیا اس دنیا سے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنی اموات آپ نے بھی دیکھی ہیں ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ جب کوئی اپنا دنیا سے گزر جاتا ہے انسان پریشانی کی کیفیت میں اس قدر آ جاتا ہے کہ خدا کے سامنے اپنی زبان پر شکوا لے کر آ جاتا ہے کہ پرورد یار یہ میرے ساتھ کیا کر دیا کہ پہلا مرحلہ کہ جب انسان اتنا شدت غم کے اندر ہو انسان کے عوثان خطا ہو جاتے ہیں اپنی اقل سے قافل ہو جاتا ہے دیوانہ و مجدون ہو جاتا ہے پہلا مرحلہ شدت غم جب غم کا مرحلہ آ جائے دوسرا تو تاریخ نے لکھایا اور روایتوں کے اندر بھی جملے ملتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو ایسی صورت کے اندر انسان اپنے عوثان کو خود لیا کرتا ہے اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کرنا چاہیے کہ اتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو زلزل آتا ہے پریشانی کی کیفیت کے اندر بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ تیسری کیفیت کہ جب انسان حرارتوں کے درمیان بڑھ جائے آنگ لگ جائے کسی مقام پر حرارت ایسی کیفیت ہے کہ جب انسان اس کے عوثان خطا ہو جاتے ہیں میں ہاتھ جڑ کے اس کروں یہ عام آقل ہو کے لیے تو پیمانہ درست ہوگا لیکن جس کا نام عقیلہ بنی حاشم ہے یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس نے شدتِ غم کو اس انداز سے دیکھا ہے کہ حسین کو اپنے سامنے زباہ ہوتے ہوئے دیکھا حسین کو اپنے سامنے زباہ ہوتے ہوئے دیکھا زینبِ کبرا کے لیے اس سے بڑھ کر غم اور اس سے بڑھ کر شدتِ غم کیا ہوگی کہ وہ بچے جو زینب کی آغوش میں پلے ہیں زینب کے سامنے ان کے جنازے آئے ہیں ان سارے جنازوں کو دیکھا ہے عقیلہ بنی حاشم معمولی لقم نہیں ہے شدتِ غم کی بات ہو زینب نے سارے جنازوں کو دیکھا ہے کہ زلزلہ آ جائے تاریخِ کربلا کے اندر کونسا ایسا جنازہ تھا کہ جب وہ جنازہ لایا نہ گیا ہو زمینِ کربلا پر زلزلہ نہ آیا ہو حدِ عقل کم سے کم جو تاریخ نے جملے لکھے ہیں کم سے کم بھی اگر مانا جائے دو مرحلے تو وہ ہیں کہ جب زمینِ کربلا پر زلزلہ لازمی طور پر آیا ہے میں بہت ریڈیوز کر کے کہہ رہا ہوں مقتل کے اندر تو بہت جملے لکھے ہوئے ہیں ایک وہ موقع کہ جب اکبر کا جنازہ آیا اور جب اکبر کے کلیدے سے برسی کے پھل کو نکالا گیا سرزمینِ کربلا پر زلزلہ آیا ہے ایسے موقع پر عقیلہ بنی حاشم نے اپنے عوثان کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے یا جب سیدو شہدہ کے جنازے کو پامال کیا جا رہا ہے یا جب سیدو شہدہ کو شہید کیا جا رہا ہے یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب ثانی زہرہ نے اپنے عوثان کو قابو رکھا ہوا ہے یا تیسرا مرحلہ کہ جب آنگ لگ جائے تو زینبِ کبرہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جلے ہوئے خیموں میں سے بچوں کو بچانا کیسے کہتے ہیں یہ زینبِ کبرہ ہے کہ ان جلے ہوئے خیموں کے اندر ایک بی بی ہے کہ جو دوڑتی ہوئی جاتی ہے کبھی کسی بچے کو سنبھالتی ہے کبھی کسی بی بی کو سنبھالتی ہے یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جلے ہوئے خیموں سے ہر ایک کو نکال لیا ایک خیمہ باقی تھا ثانی زہرہ وہاں پر گئی ہے اور اپنے جا کر امام سے سوال کیا ہے اے سید سجاد درہ یہ بتاؤ کہ جل کر خیموں میں مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آ جائیں اور پھر سید سجاد کو ایک مرتبہ خیموں سے نکال کر لانے والی کوئی ہستی ہے تو ثانی زہرہ ہے عقیل بنی حاشم عقیل بنی حاشم لقب جو معصومین نے دیا ہے جو کہا ہے کہ یہ عقیلہ ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ زینب کربلا کے اس کارزار کے اندر کسی مقام پر بھی زینب کی جرعت و حمت میں کمی نہیں آئی زینب روئی ضرور ہے زینب غمزدہ ضرور ہوئی ہے لیکن زینب کے عظم کے اندر کبھی کمی نہیں آئی یہ زینب کبرہ ہے یہ وہ زینب ہے جو تقدیر کو پلٹانے والی ہے تقدیر کو پلٹانے والی ہے قرآن کریم میں سورہ مبارک یاسین کی چالیس بھی آیت سے اگر آپ آگے پڑھیں پروردگار عالم نے پوری کائنات کے سسٹم کو بیان کیا ہے لَا شَمْسُ يَمْبَغِي لَهَا أَنْتُرِكَ الْقَمَرْ وَلَلْ لَيْلُ سَبْقُ النَّهَارَ سورج کے لئے سداوار نہیں ہے کہ وہ چاند کو کیچ کر لے چاند پر سبقت لے کر جائے وَلَلْ لَيْلُ سَبْقُ النَّهَارَ نہ ہی رات کو یہ سداوار ہے کہ وہ دن پر سبقت لے کر جائے جو سسٹم ہے وہ سسٹم چلا آرہا ہے لَا شَمْسُ يَمْبَغِي لَهَا أَنْتُرِكَ الْقَمَرْ وَلَلْ لَيْلُ سَبْقُ النَّهَارَ اور اس کے بعد پھر کہا وَلْقَمَرَ قَدَّنَّاهُ مَنَازَلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْزُونِ الْقَدِيمِ کہ چاند وہ ہے کہ جو اپنے ریڈار کے اندر اپنے مدار کے اندر چلے جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ خرمے کی شاق کی جانب واپس لوٹ کر آ جاتا ہے اس کا ایک ریڈار ہے اسی ریڈار کے اندر گھوم رہا ہے اور سورج بھی اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے اگر جب کبھی دیکھو کہ سورج اپنے راستے کو تبدیل کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ تقدیرِ عزیزِ علیم کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے وَلْقَمَرَ قَدَّنَّاهُ مَنَازَلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْزُونِ قَدِيمِ یہ ساری کی ساری چیزیں پروردگار کے نشانی ہیں جب دیکھو کہ سورج اپنے مدار سے ہٹ جائے سورج اپنی کیفیت کو تبدیل کر دے روشنی نہ دے سمجھ لینا کہ تقدیر کے اندر کوئی تبدیلی ہے یعنی کوئی ایسی ہستی ہے جس کو پروردگارِ عالم نے صاحبِ تقدیر بنایا ہے تو کائنات کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے سورج پلٹا ہے تو علی جب نے ابھی طالب کے لئے پلٹا ہے سورج پلٹا ہے تو علی جب نے ابھی طالب کے لئے پلٹا ہے یہ سورج نے اپنے آپ کو بادلوں کے لبادے کے اندر چھپایا ہے تو اس وقت چھپایا ہے کہ جب زینبِ قبرا شام حقوفے کے دربار کے اندر آئی تھی بازار کے اندر موجود تھی خدبہ دے رہی تھی سمس نے سورج نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا یہ زینبِ قبرا ہے کہ جس کو پروردگارِ عالم نے مقدر پر ایسا اختیار دیا ہے تقدیر پر ایسا اختیار دیا ہے کہ سورج برداشت نہیں کر سکتا کہ زینب کھلے سر ہو اور سورج دیکھ رہا ہو شہزادی زینبِ قبرا وہ ہستی کہ زندگی کے ہر پیغام اہلِ بیت کے درسل میں مل رہا ہے ہمارے خانوادے ہمارے خانوادے کا نظام اطاعت کی وہ منزل جو زینبِ قبرا بتا رہی ہیں ہمارے پر خانوادوں کے اندر نظر نہیں آتی شہزادی وہ ہستی ہیں جن کو جب پیدا ہوئی ہیں پیغمبرِ خدا نے آغوش میں لیا ہے پیغمبر نے آغوش میں لیا ہے سینے سے لگایا ہے اور پیغمبر نے رونا شروع کیا ہے ایک روایت کل بیان کی تھی کہ جب پیغمبر نے رونا شروع کیا تو جنابِ زہرہ نے سوال کیا کہ اے بابا اس پر رو کیوں رہے ہیں کہ اس پر بے انتہا مسئیبتیں آنے والی ہیں اس پر مسئیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے اور کہا جو اس کے غم میں روئے گا اسے وہ سواب ملے گا جو اس کے بھائی کے غم میں رونے کا سواب ہے جب جنابِ سیدہ نے دیکھا کہ شہزادی کو آغوش میں لیا ہوا ہے سینے سے لگایا ہوا ایک مطلب سوال کے بابا کیوں رو رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی مثلِ ختیجہ ہے مثلِ ختیجہ ہے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ماجرہ ہے تاریخ کے اوراق نے بتایا ہے مثلِ ختیجہ کہتے ہیں وہ شہزادی کے جس کی زندگی ایسی بسر ہوتی ہو کہ اس کی ہر حاجت پوری کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہو ختیجہ تاہرہ کون تھی ختیجہ وہ ہستی تھی کہ جس کو ملکت العرب کہا جاتا تھا لیکن جب دنیا سے رفصت ہوئی تو کسنداز سے رفصت ہوئی ایک درخ کی زہریلی جڑ کو خانے کی وجہ سے وہ لباس جو پہنا ہوا تھا آخری دو سال شہزادی نے اسی لباس کو پہنا ہوا تھا آپ سن سکیں گے ذرے جملے ہیں مقاتل کے جملے ہیں کہ جب شہزادی ابن زیاد کے دربار میں آئی ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ شہزادی اس طرح کے لباس میں آئی تھی کہ وہ لباس عموماً وہ افراد پہنے کرتے ہیں کہ جو کنیزوں کو پہنایا کرتے ہیں شہزادی کا لباس اتنا آلودہ ہو چکا تھا اتنا خاک آلود ہو چکا تھا کہ شہزادی جب کنیزوں کے جھرمت میں بیٹھی ہیں تو اپنے زیاد نے سوال کیا ہے کہ یہ کون بی بی ہے جو کنیزوں کے جھرمت میں بیٹھی ہے اور اس وقت تعرف کروایا گیا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو علی کی بیٹی ہے یہ وہ ہے کہ جو فاطمہ کی بیٹی ہے پیغمبر اس وقت جملہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی مسئل ختیجہ ہے مسئل ختیجہ ہے کہ ختیجہ کی زندگی کس لیول کی تھی اور ختیجہ کی زندگی میں بعد میں کتنے مراحل ایسے آئے کہ جب ختیجہ کی زندگی بلکل تبدیل ہو گئی یہ میری بیٹی وہ بیٹی ہے کہ جس کے بھائی حسن حسین ہیں جس کے بھائی عباس ہیں جس کے اٹھارہ بھائی ہوں کربلا کے واقعے کے بعد اس پر ایسے ستم دھائے جائیں کیسی تبدیل ہوئی زینب کی زندگی کہ زینب کی زندگی کے اندر پہلے بھائی ہر مقام پر موجود ہے روایتوں نے لکھا ہے نا کہ کوفے کے اندر جب ثانی زہرہ نے ایک مرتبہ حضرت عباس علمدار کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کیا لوگ سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ عباس کو ہاتھ پکڑ کر چلایا جا رہا ہے ایک مرتبہ امیر کائنات نے سوال کیا بیٹی عباس کو ہاتھ پکڑ کر چلا رہی ہو کہ نہیں بابا عباس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھ رہی ہو عباس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھ رہی ہو وہ ثانی زہرہ مثل ختیجہ ہے ایک مرتبہ یہ جملہ پیغمبر نے ولادت کے وقت کہا اور یہی جملہ امیر کائنات نے اس وقت کہا کہ جب سہداری کے لیے وہ شخص دستہ لے کر آیا کہ جس کا نام ہے عشس بن قیس جودہ بنت عشس کا باپ تاریخ نے لکھا ہے اسی کا بھائی تھے کہ جو حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے کوفے کے اندر آیا تھا اور جب اس نے خوازگاری کے لیے مولا کائنات کو پیغام بھیجا ہے کہ میں شہزادی کی خوازگاری چاہتا ہوں امیر کائنات نے کہا تو نے اپنے مرتبے کو دیکھا ہے کہ تو زینب کی اس دواج کے لیے خوازگار ہے تو چاہتا ہے کہ زینب سے اخت کرے تجھے معلوم ہے میری بیٹی کون ہے میری بیٹی مثل ختیجہ ہے میری بیٹی مثل ختیجہ ہے دوبارہ پیغام دیا مولا کائنات نے کہا کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ میری بیٹی تجھے دی جائے یہ اسمت سغرہ کی منزل پر ہے اگر دوبارہ اقت کے لیے خوازگاری کی تو علی تلوار سے جواب دے گا اگر اس کے قابل کوئی ہے تو وہ عبداللہ ابن جعفر تیار ہے عبداللہ ابن جعفر تیار ہے عبداللہ سیکھ کیا جا رہا ہے اور اگر میں شرط کیا لکھی جا رہی ہے آپ ذرا گوھر کیجئے شرط کیا لکھی جا رہی ہے اے عبداللہ زینب تمہاری زوجہ ہے تمہارا پورا حق ہے لیکن یاد رکھو زینب کبھی بھی اگر یہ کہے کہ اسے حسین کے ساتھ سفر پر جانے دے دینا عبداللہ انکار نہ کرنا اور عبداللہ جانتے ہیں کہ حسین کا مقام کیا ہے عبداللہ جانتے ہیں زینب کبرا کون ہیں کمالا ممکن ہی نہیں ہے اور جب روایتوں نے لکھا ہے کہ کربالا سے کافلہ چلا ہے مکہ پہنچا ہے اور مکہ سے نکلنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کو خبر دی گئی کہ عبداللہ آئے ہے سواریوں کو روک دیا آج بھی وہ مقام کے جہاں پر مزید تنیم موجود ہے مکہ کے اندر تاریخ لکتی کہ اس کے قریب قرب جوار کا مقام تھا کہ ایک مرتبہ عبداللہ آئے ہیں مولا نے ایک مرتبہ سارے کافلے کو روک دیا ہے کافلے کو روکنے کے بعد ایک مرتبہ عباس سے کہا کہ عباس سے خیمہ لگا دو عبداللہ آ رہے ہیں اور ایک مرتبہ سانی زہرہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو عبداللہ آ رہے ہیں اور عبداللہ کے آنے پر سانی زہرہ کا رییکشن کیا ہے کہ عبداللہ دو بچوں کو لے کر ابھی اترے ہیں ابھی خیمے میں داخل ہوئے ہیں اور سانی زہرہ نے ایک جملہ کہا ہے عبداللہ شہر کی اطاعت واجب ہے تم جو کہو کہ میں مان کر تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی لیکن یاد رکھو عبداللہ زینب حسین سے بچھڑے کی تو مر جائے کی زینب کا جنازہ جائے گا زینب کا جنازہ جائے گا اب ذرا گوھر کیجئے خاندانی نظام کے اندر اطاعت شہر کو کس طریقے سے بتلائے جا رہا ہے کیا یہ معمولی جملہ ہے کہ زینب کبرہ یہ کہہ دے کہ میں حسین کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی چونکہ تیری اطاعت واجب ہے ہمارے خاندانی نظام کے اندر جو ہمارا سسٹم بلٹ ہوا ہوا ہے کسیمی طلاقہ معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں کتنے مسائل جنم لے رہے ہیں مسئلہ کیا ہے صرف یہ ایک مسئلہ ہے اطاعت کا مسئلہ کہ خواتین اطاعت نہیں کر سک رہی ہیں جو میڈیا وار چل رہی ہے اس میڈیا وار کے ذریعے سے جو دکھایا جا رہا ہے ہمارے خاندانی نظام کو کس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے اہلِ بیت نے یہ ساری کی ساری مثالیں دی ہوئی ہیں امیرِ کائنات کا گھرانہ بہترین مثال ہے پیغمبرِ خدا فاطمہ زہرہ کو رخصت کرتے ہوئے فاطمہ زہرہ کو یہ سکھا رہے ہیں ذرا تقابل تو کیجئے کہ ہم اور ہمارے خاندان کس منزلوں پر ہیں ہم کس لیول کی اوپر ہیں پیغمبر جب فاطمہ زہرہ کو رخصت کر رہے تھے ایک مرتبہ جملہ کہتا ہے بیٹی لوگ تجھے تانہ دیں گے کہ طرح شہر ویسا نہیں ہے جیسے دوسرے لوگ ہیں جیسے دوسرے امیر لوگ ہیں تجھے لوگ تانہ دیں گے لیکن اے بیٹی یاد رکھنا علی خلق و خلق میں سب سے بہتر ہے علی خلق و خلق میں سب سے بہتر ہے تو علی کے پاس جا رہی ہے بیٹی ایک بات کا خیال اپنا کون کہہ رہا ہے کائنات کا سید ہے کسے کہہ رہا ہے کائنات کی شہزادی کو کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کائنات کے وسیع کے بارے میں کیا جملہ ہے اے بیٹی تو جا تو رہی ہے لیکن خیال لکھنا علی سے کبھی کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ علی شرمندہ ہو جائے یہ کون سکھا رہا ہے پیغمبر خدا کی ذات سکھا رہی ہے یہ ہماری خاندانی سسٹم کو بنانے کے لیے کتنا بہترین مثال ہے آج ہماری ماں اس سے سوال ہونا چاہیے کہ آیا جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی ہو تو کیا سکھاتی ہو سوال نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمارے گھروں سے بیٹیوں رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو پہلا جملہ یہ کہا جاتا ہے وہاں جا کر دب نہیں جانا وہاں جا کر اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرنا یقیناً تنہا محسوس نہ کرے اس کا خاندان موجود ہے پورا ہم پیچھے بیٹے ہیں بلکل بھی غبرانہ نہیں اور اپنے حق کو حاصل کر کے لینا حق نہ ملے تو ہمیں بتا دینا پیغمبر خدا کیا سکھا رہے ہیں کہ کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا کہ جس سے علی شرمندہ ہو جائے ہمارے لیول کے اندر اور اس عصمتِ قبرہ کی منزل کے اندر اور اس نصیحت کے اندر کتنا فرق ہے ابھی گھر آباد ہوا ہے پیغمبر فاطمہ زہرہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں علی سے علی فاطمہ کو کیسا پایا آج کا جوان اپنی زوجہ کے بارے میں یہ جملے تو کہے پیغمبر علی ابن ابی طالب سے سوال کر رہے ہیں اے علی فاطمہ کو کیسا پایا ایک رات بزری ہے بھی کائنات کا کونسا سسر ہوگا کہ جو اپنے داماد سے سوال کرے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ علی جیسا داماد ہے فاطمہ جیسی بیٹی ہے پیغمبر جیسا سسر ہے اور سوال علی سے ہو رہا ہے فاطمہ کو کیسا پایا اور علی کا ایک جواب ہے نعم العون لطاعت اللہ کہ پیغمبر خدا عبادت میں بہترین مددگار پایا ہے بہترین مددگار پایا ہے اور جب کسی نے سوال کیا یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا زندگی کے مراحل امیر کائنات گزار رہے ہیں یہ پیغام ہے ہماری مستورات کے لیے یہ پیغام ہے ہمارے مردوں کے لیے کہ ٹرسٹ کسے کہتے ہیں فاطمہ کو علی پر کتنا ٹرسٹ ہے علی کو فاطمہ پر کتنا ٹرسٹ ہے ہمارے رسطوں کے ٹوٹنے کی وجہ یہ ٹرسٹ ہی تو ہے اعتماد ہی نہیں ہے علی سے پوچھا جا رہا ہے فاطمہ کو کیسا پایا اور علی کہتے ہیں کیا جملہ کہتے ہیں کہ جب میں فاطمہ کے چہرے کے جانب نگاہ کرتا ہوں میرے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں میں جب فاطمہ کے چہرے کے جانب نگاہ کرتا ہوں میرے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں آج کونسی ایسی بیٹی ہے کونسی ایسی بیوی ہے کہ جس کے بارے میں شوہر یہ جملہ کہے کہ میں جب دیکھتا ہوں میری توانائیاں آ جاتی ہیں میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے یہ فاطمہ زہرہ ہے اسی لئے تو دعاوں کے اندر ہم مغباتے ہیں ہر نکاح کے بعد آپ دیکھتے ہیں دعا کی جاتی ہے کہ دولہ کو سیرت عمیر المومنین پر عمل کرنے کی توفیق دے دولہ کو سیرت سیدہ پر عمل کرنے کی توفیق دے لیکن مقام عمل کے اندر نہ سیرت عمیر المومنین دکھائی دیتی ہے نہ مقام عمل کے اندر سیرت سیدہ کونین نظر آتی ہے پورا ایک فیملی لائف کا خاکہ دیا ہے اہلِ بیتِ اتھان میں کہ فاطمہ زہرہ وہ ہستی ہے کہ جس کو باپ رخصت کر رہا ہے تو کسندہ سے رخصت کر رہا ہے شوہر کے گھر میں جا رہی ہے تو کیسے جا رہی ہے کہ جب فاطمہ جیسی بیوی ہو تو پھر شوہر یہ جملہ کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے علی کہتے ہیں ایک دن تم کام کرو میں تمہارا ہاتھ بٹھاؤں گا دوسرے تن تم میرا ہاتھ بٹھاؤ فضلہ جیسی کنیس فاطمہ کے گھر کے اندر ہے یہ علی ابن بی طالب ہے کہ فاطمہ گھر کے سارے معاملے تمہاری جانب باہر کے سارے معاملے میری جانب اور جب خدا اولاد دیتا ہے تو پھر ماں کی تربیت کیسی ہے ماں کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے کس کیلئے دعا مانگی جائے اور کس انداز سے خدا کی بارگاہ میں پیش ہویا جائے اپنے بچوں کو مذہب میں بھیج کر سوال کرتی ہیں کہ بتاؤ نانا کے پاس سے کیا سن کر آئے ہو آج اسکولنگ کے بعد کتنے ماں باپ ہیں جو سوال کرتے ہوں گے کہ کیا سیکھ کر آئے ایک ریس کے اندر لگے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو قابل نہ بنائیں یقین قابل بنائیں لیکن چیک ان بیلنس رکھیں کہ آیا کس قدر اہل بیت کے قریب ہے سعادت ابدی اہل بیت کے راستے کے اوپر ہے اور اس وقت کے جب سانی زہرہ کے سامنے عبداللہ آئے ہیں شہزادی کا ایک جملہ کافی ہے آپ ذرا غور تو کیجئے کہ عبداللہ تمہاری اطاعت واجب ہے زینب چلی جائے گی یعنی زینب کے دل سے کوئی پوچھے تو سہی کہ حسین کو چھوڑنا کیا ہے زینب حسین کو چھوڑ کر چلے جائے گی تُو کے شوہر ہے تُو تیری اطاعت واجب ہے لیکن یاد رکھ حسین میری زندگی ہے اگر حسین کو چھوڑ دیا تو زینب زندہ نہیں رہ گی یہ وہ ثانی زہرہ ہے جو اس مرحلے پر پیغان دیتی ہو نظر آ رہی کہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے بلٹ کرنا ہے وہ زینب قبرہ کے جس نے اقرار جرن کروایا ہے ان لوگوں سے جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے زینب کی خصائص میں سے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ زینب وہ ہے جو ماں کے ساتھ اس وقت بھی تھی کہ جب ماں دربار میں گئی تھی ماں نے لوگوں کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تھا زینب نے اقرار جرن کروایا ہے زینب نے اقرار جرن کروایا ہے ماں نے لوگوں کے چہرے کو دکھا دیا تھا کہ کون کون ہیں زینب نے اقرار جرن کروایا کہ جب ابن زیاد کے دربار کے اندر اس نے جملہ کہا کہ اے زیند تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک تمہیں ضریر و رسوہ نہیں کر دیا اور اس وقت ثانی زارہ کا جملہ یہ ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں وہ خدا کی راہ میں شہید ہونے کے لئے آئے تھے اور شہید ہو کر چلے گئے خدا کی بارگاہ کے اندر ان سب کا ردبہ موجود ہے اور اس کے بعد ابن زیاد کا جملہ یہ ہے دیکھتے نہیں پروردگار عالم نے میرے نفس کو جتا دیا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری جیت اسی کے اندر ہے کہ تو نے حسین کو شہید کر دیا تو تو اس میں خوش ہو جا لیکن یاد روز قیامت تجھ سے سوال کیا جائے گا تجھ سے سوال کیا جائے گا اور اس کے بعد جب اس نے مخاطب کیا ہے شہیدادی نے تعارف کروایا ہے جب اس نے جملہ کہا کہ تمہارے خانوادے کے دھونک نعوذ باللہ من ذالک شہیدادی نے اقرار زن کروایا ہے وہ دھونکے جو تمہارے آباؤ اجداد نے رچایا تھا وہ سارے کا سارا فلاب ہو گیا حسین مارے گئے یہ جملے کہے تھے اور اس کے شہیدادی نے تعارف کیا کروایا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں مانتا نہیں یہ ساری کی ساری چیزیں نعوذ باللہ من ذالک دھونک تھی اور شہیدادی جملہ کہتی ہے کہ خدا کی حمد و سنہ ہے کہ جس نے ہمیں عزت مکشی محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے تم کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کا وجود نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسی چیز تھا جو بناوٹی چیز تھا نہیں محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمیں عزت بکشی ہے اور پھر جملہ کہا ہے کہ جو شہیدادی قسمت کی دلیل بنتا ہے تاریخ میں کسی نے جملہ نہیں کہا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قسمت سغرہ کی دلیل بن جاتی ہے کیونکہ اگر ایمان کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے ایمان کے لئے واجب ہے کہ ٹوک دیں سیدے سجاد دربار میں موجود تھے اور جینب قبرہ نے جملہ کہا کہ الحمدللہ اللہ اکرمانا بے محمد المصطفیٰ پروردگار کی حمد و سنہ ہے کہ اس نے محمد کے ذریعے سے ہمیں عزت بکشی اور اگلا جملہ کہا اور ہمیں پاکیزہ بنایا جیسے پاکیزی کا حق ہے یہ جینب قبرہ کے جملے ہیں اگر آئیت تطہیر کے مزدع کے اندر جینب قبرہ شامل نہ ہوتی اسمت سغرہ کے اعتبار سے چوتھے امام پر واجب تھا کہ ٹوک دیتے پھوپی اممہ آپ شامل نہیں ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زینب کی منزلت کو پہچانو وہ زینب کے جس کو ام المصائب کہا گیا ام المصائب کہا گیا آپ ذرا تصور کیجئے کہ مسائب کے انتہا کیا ہے کل آپ نے طویل مسائب سنے شہزادی کے لیکن جتنے مسائب کل سنے اس سے کہیں زیادہ باقی ہے جبل السبر ام المصائب مسائب کی ماں کہ جس پر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ تاریخ لکھتے لکھتے تھک گئی کہ کتنے مسائب زینب پر کبرا پر ڈھائے گئے زینب کے لئے کتنا مشکل مرحلہ تھا ماں سے رخصت ہونا زینب کے لئے کتنا مشکل مرحلہ تھا پیغمبر خدا کی وسال کو دیکھنا یہ ساری جس ساری چیزیں دیکھ لئے کربلا کے واقعے کے اندر آپ ذرا غور کیجئے زینب کبرا کے لئے مشکل ترین مرحلہ یہ ہے کہ نصرت حسین کے لئے کوئی نہیں آتا فوجوں پہ فوجے آ رہی ہیں بار بار حسین کو بلا کر یہ جملہ کہتی ہے کہ اے حسین کہ اس پورے دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں جو تیری نصرت کے لئے آ جائے یہ زینب کے لئے مشکل وقت ہے کہ زینب دیکھ رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں فوجے آ رہی ہیں لیکن حسین کی نصرت کے لئے کوئی نہیں آ رہا یہاں تک کہ زینب یاد دلاتی ہے اے حسین تیرا دوست حبیب بھی تو ہے اور زینب کے کہنے پر مولا خط لکھتے ہیں حضرت حبیب کو اور حبیب جب آتے ہیں اور جب حبیب آتے ہیں اب ذرا گروبت زینب کبرا تو دیکھئے حبیب جب آتے ہیں حبیب کا آنا ہے اور ایک مرتبہ فضہ کے ذریعے کہلواتی ہے کہ ذرا حبیب کو بلا کر لے آؤ حبیب آتے ہیں شہزادی کے خیمے کے باہر خڑے ہوتے ہیں اور شہزادی کہتی ہے سلام علیک یا آخی حبیب اے میرے بھائی حبیب تجھ پر سلام ہو زینب کا روایتوں نے لکھا ہے کہ حبیب نے اپنے چہرے پر تماشیں مارے کہ کیا وقت آ گیا کہ بنت رسول مجھے سلام کر رہی ہے کیا وقت آ گیا کہ بنت رسول مجھے سلام کر رہی ہے یہ غربت زینب کبرا ہے حر جب آیا ہے نو جب حر آیا ہے ایک مرتبہ فضہ کے ذریعے حر کو بلایا ہے اتمام حجت کے طریقے کار تو دیکھئے زینب نے استقبال کیسے کیا ہے حسین کے ناصر روکا میرا عقیدہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی نصرت حسین میں دنیا سے رسط ہوگا زینب کبرا اس کی استقبال کے لئے آئیں گی کیونکہ زینب تو وطیرہ رہا ہے کہ جو بھی حسین کی نصرت کے لئے کربلا میں آیا ہے زینب اس کی استقبال کے لئے آیا کرتی تھی کہ جب حر آیا ہے ایک مرتبہ حر کو بلایا ہے اور کس انداز سے استقبال کیا اے حر تیرا شکریہ تم میرے بھائی کی مدد کے لئے آیا زینب شرمندہ ہے جب تُو پہلے آیا تھا تجھے پانی پلایا تھا جب تُو پہلے آیا تھا تجھے سہرام کر کے پانی پلایا تھا لیکن کیا کرے زینب کے خیموں میں پانی نہیں زینب کے بچے الاتش الاتش کہہ رہے الاتش الاتش کہہ رہے ہیں یہ زینبِ کبرا ہے وہ زینبِ کبرا جس نے شامِ غریبہ شبِ آشور سے پہلے بیویوں کو جمع کیا ہے جب بیویوں سوال کر رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کہ دشمنان آ رہے ہیں ابباسِ علمدار کو بلایا ہے ابباسِ علمدار کو بلانے کے بعد ایک مرتبہ کا آئے ہے ابباس یہ مستورات مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ کل ان کے پردے کی محافظت کون کرے گا کر ان کے پردے کی حفاظت کون کرے گا امم المصائب ہیں آپ مسائب تو دیکھئے زینبِ کبرا کے یہ مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ ان کے پردے کی حفاظت کون کرے گا زینب تیرے بحاف پر ابباس تیری بنیاد پر ان سب کو کہہ چکی ہے کہ میرا ابباس موجود ہے زینب تمہارے پردے کی زامن زینب تمہارے پردے کی زامن اور جب اصلِ آشور آئے ابباسِ علمدار رفضت ہونے کے قریب ہے ابباس کو بلایا ہے اور ایک مرتبہ بی بیو کو جمع کر کے کہا اے بی بیو جو کل میں نے زمانہ دی تھی میں واپس لے رہی ہوں جو کل میں نے زمانہ دی تھی واپس لے رہی ہوں کیونکہ میرا ابباس جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ جملہ کہا ہے کہ ابباس بابا مجھے کہتے تھے میرے ہاتھوں میں رسل بن دے گی میں سوچا کرتی تھی کہ جس کے اٹھارہ بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں رسل کیسے بن دے گی ابباس تو تو جا رہا ہے اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اب میرے ہاتھوں میں رسل بان دی جائے گی یہ وہ زینبِ خبرہ ہے جس کی یہ مسئیبتیں زینبِ خبرہ نے برداشت کی ہے شبِ آشور آتی ہے حسین کو بلا کر یہ مشورہ دیتی ہے عصمت کی دلیلوں میں ایک دلیل یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حسینِ مظلوم کو مشورہ دینے والی کوئی اور استی نہیں زینبِ خبرہ ہے کہ بلا کر کہا ہے بھائی تُو نے اپنے اصحاب کو دیکھ تو لیا ہے نا یہ اصحاب کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدانِ وغا کے اندر جواب دے کر چلے جائیں اور حسین نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے نہ میرے دادا کو ملے ہیں نہ میرے بابا کو ملے ہیں نہ میرے بھائی کو ملے ہیں اور جب یہ جملہ زہر اپنے قین نے سنا تھا ایک مرتبہ حبیب کے پاس پہنچتے ہیں حبیب آقا زادی کو ہماری گویا وفادداری پر ایسا لگتا ہے کہ شک محسوس ہو رہا ہے ہر ایک مولا کے پاس پہنچ گیا اے مولا اگر ہزار مرتبہ جانے مل جائے آپ پر قربان کر دیں گے زینبِ کبرہ نے اس مرزر کو دیکھا ہے اور جب اصلِ آشور آیا ہے زینبِ کبرہ کے لئے کس قدر مشکل مرحلہ تھا ایک ایک جنازہ زینبِ کبرہ نے لیا ہے ایک ایک جنازہ کو اٹھایا ہے کل آپ نے طویل مسائب سنے کہ زینبِ کبرہ نے ان تمام مرحل کو دیکھا ہے جب سوال کیا گیا تھا خولی کو گرفتار کیا گیا اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ خولی ماذا سنع تھا اے خولی تُو نے کیا کیا تھا کربلا کے میدان کے اندر بے شمار باتیں خولی نے بیان کی ہے جس میں سے ایک جملہ یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مستور تھی جلے ہوئے خیموں میں سے بچیوں کو نکال رہی تھی جب میں گیا تو سب کچھ لوٹا جا چکا تھا میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی رو رہی تھی جس کے دامن میں آنگ لگی ہوئی تھی میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے چاہا کہ اس کے دامن کی آنگ کو بجھاؤں اور اس سے کوئی سوال کروں اس نے کہا قریب نہ آنا تو نہ محرم ہے میں نے اس سے کہا کہ تیرے کانوں میں گوشواریں موجود ہیں یہ گوشواریں مجھے دے دے اور جب میں نے گوشواروں کا سوال کیا اس بچی نے معصوم سی صورت بنا کر کہا یہ میرے بابا نے مجھے توفہ دیئے ہے اور جب میں نے مزید اسرار کیا اس بچی نے انکار کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گوشواروں پر رکھ لیا خولی کہتا ہے کہ میں ستاون سال کا آدمی وہ تین سال کی بچی ذرا ایک لمحے کے لئے اس مصیبت کے لمحے کو تو سوچئے کہ جتنا بڑا ہاتھ خولی کا ہے اس سے تھوٹا چہرہ سکینہ کا ہے کہ میں نے ایک زوردار تماشا اس بچی کے چہرے پر مارا اس کے کانوں سے گوشواروں کو اس انداز سے اتارا کہ کانوں سے خون جاری ہو گیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو بچوں کو خیموں سے وہاں نکال لئی ہے میں نے دیکھا کہ لوگ سب کچھ لور کر جا رہے ہیں میں نے سوچا کیوں نہ اس بی بی کی چادر کو چھین لوں میں اس کے قریب گیا اس کی چادر کو چھیننا چاہا اتنی مضبوطی کے ساتھ اس نے چادر کو سوالہ ہوا تھا کہ میرے ہاتھوں میں اس کی چادر نہ آئی ہے اور جب میں نے مزید کوشش کی وہ بی 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 برابر مجھے جواب دیتی رہی یہاں تک کہ میں نے اپنے نیزے کی انی کو اس بی بی کی پیشانی پر اس انداز سے مارا میں نے نیزے کی انی کو بی بی کی پیشانی پر اس انداز سے مارا کہ خون کا فوارہ بلند ہوا اور میں نے اس کی چادر کو چھیننا چادر کا چھیننا تھا کہ اس نے دریا کا رکھ کیا اور جملہ کہا اے عباس تو جو چلا گیا میرے سر سے چادر تو جو چلا گیا میرے سر سے چادر شن گئی یہی بی بی ہے ام المصائب مسیبت کو کس انداز سے دیکھا ہے کہ جب شام غریبہ آتی ہے زینب نے ہر ایک کو سمالہ ہوا ہے خیمے جل چکے ہیں جھولا جل چکا ہے سیدو شہدہ کا جنازہ گویا پامال ہو چکا ہے ہر ایک کو جمع کرتی ہے زینب کبرا بچوں کو جمع کیا یہاں تک کہ دیکھا کہ کچھ بچے نظر نہیں آ رہے ام کنسون کو ساتھ ملیا شام غریبہ کے اندھیرے کے اندر بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا دیکھا کہ کونے کے اندر دو بچے باہو میں باہر ڈالے سو رہے ہیں اور بچوں کو اٹھایا کہا ایک کو تم اٹھا لو ایک کو میں اٹھا لیتی ہوں جب بچوں کو اٹھا کر خیمے کی جانب واپس آنا چاہا ایک مرتبہ زینب کی نظر بچوں کے سینے پر پڑی خرابہ شام غریبہ کے اندر جب گھوڑے دوڑایا جا رہے تھے یہ بچے گھوڑوں کی ٹابوں سے تلے پامال ہو گئے زینب نے ان بچوں کو بھی دیکھا ہے یہاں تک کہ جب ہر ایک کو جمع کیا دیکھا سکیرہ موجود نہیں ہے زینب کا امتحان تو دیکھئے وہ زینب وہ زینب جس نے حسین کے سر اقدس کو کٹے ہوئے دیکھا ہے کس انداز سے مقتل کی جانب گئی ہوگی پکارتی جاتی ہے اینس سکینہ اینس سکینہ اے سکینہ تم کہا ہو ایک لاش بے سر سے آواز آتی ہے سکینہ یہاں ہے ذرا آہستہ بولو ابھی سوئی ہے بچی کو اٹھایا ہے خیمے میں واپس لاکر سوال کیا ہے سکینہ ذرا یہ تو بتاؤ کیسے بابا کے جنازے پر پہنچی تھی کم میں نے دیکھا لاش بکھرے پڑے ہوئے تھے میں برابر پکارتی جا رہی تھی اے بابا کہا ہو بابا مجھے تماشیں مارے جا رہے ہیں ایک لاش بے سر سے آواز آئی اے میری بیٹی میری جانے باہ جا زینب کمرہ نے اس مرحلے کو دیکھا ہے اب زینب جیسے سب کو جمع کر لیا زینب کے لئے عجیب امتحان ہے کہ دیکھا کہ کوفے کی راست ایک سوار آ رہا ہے سوار آ رہا ہے زینب کمرہ کہتی ہے سوار آنے والے رک جا اگر تو کچھ لوٹنے کی بہانے آیا ہے سب کچھ لوٹا جا چکا کچھ باقی نہیں بچا سوار نہ رکا اور قریب آیا کہا سوار رک جا میرے بچے بڑی مشکلوں سے سوئے ہیں میرے بچے بڑی مشکلوں سے سوئے ہیں اگر تجھے کچھ بھی چاہیے کل صویرے آ کر سمکش لے کر چلے جانا سوار نہ رکا اور قریب آیا اب جو قریب آیا علی کی بیٹی کو جلال آیا اور ایک مرتبہ جملہ کہا اے سوار تو رکتا ہے کہ نہیں تو نہیں جانتا میں کون ہوں میں عباس کی بہن ہوں میں علی کی بیٹی ہوں اپنا تعارف کرانا تھا کہ سوار نے نقاب کو ہٹایا ہے دیکھا کہ بابا سامنے موجود ہے عزیزوں اتنی مسیوطوں کو دیکھنے کے بعد اگر باب سامنے موجود ہو یقینی طور پر ایک بیٹی باب کے گلے لگے گی لیکن محررخین کہتے ہیں سانی زہرہ جلتے ہوئے خیموں کی جانب گئی ہیں جلے ہوئے خیموں میں کچھ ڈھونڈنا چاہا ہے اور جب کسی نے سوال کیا شہزادی کیا ڈھونڈ رہی ہے کیا ڈھونڈ رہی ہے کہ ایک چادر کا ٹکڑا مل جائے وہ زینب جو اپنے بابا کے سامنے کبھی بے مقنع چادر نہ گئی آج بابا سامنے موجود ہے زینب کے سر پر چادر نہیں زینب کی مسیبت یہاں پر تمام نہیں ہوئی بابا کے گلے لگ کے ایک ایک مسیبت کو بیان کیا ہے یہاں تک کہ گیارہ محرم کا دن آیا کافلہ چلنے لگا اور جب کافلہ چلنے لگا زینب نے دیکھا کافلے کو اسی مقام سے گزارا جا رہا ہے کہ جہاں پر شہدہ کی جنازے رکھے ہوئے ہیں ایسے میں دیکھا کہ سید سجاد کو اس مقام سے گزارا جا رہا ہے جہاں حسین کا جنازہ ہے قریب تھا کہ سید سجاد دنیا سے رخصت ہو جاتے قریب تھا کہ سید سجاد دنیا سے رخصت ہو جاتے زینب نے اپنے آپ کو سواری کے جانور سے زمین کربلا پر گرایا زمین کربلا پر گرایا امام زمانہ کا سلام ہے گری جیسے ابباز زمینِ کربلا پر آئے تھے ابباز زمینِ کربلا پر آئے تھے دونوں بازو کلم ہو چکے تھے یا تو موکے بلا کر گرے ہوگے ہاتھوں کا سہارہ کیسے لیتے ہاتھ کلم ہو چکے تھے شہزادی بھی موکے بلا کر زمینِ کربلا پر گری اور جب کوئی سوال کرتا ہے شہزادی کے ہاتھ تو سلاوت تھے یقیناً شہزادی کے ہاتھ سلاوت تھے لیکن پسے گردن بندے ہوئے تھے کربلا کی واحد مستور جو مصیبت میں عباس کے شریک ہوئی جب زمینِ کربلا پر آ کر گری چوتھے امام کی نگاہ پڑی چوتھے امام کو بچایا ہے یہ ثانی زہراہ کہ جو ام المصائب ہے اپنے بچوں کو صدق کر چکی ہے کس انداز سے مصیبتوں کو دیکھا ہے کہ جب جب دربار میں پہنچی ہے دربار کا خدوہ دے دیا جب رہائی ملنے لگی تبرکات کو لایا گیا ہے اس وقت زینبِ قبرہ کی عجیب کیفیت تھی ہر بی بی کو بلا کر رکھا ہوا ہے جس جس کے وارث کا سر آتا ہے وہ بی بی اس وارث کا ماتن کرتی ہے ازگر کا سر آیا ہر عباد نے آگوش میں لے لیا قاسم کا سر آیا فروہ نے آگوش میں لے لیا حلی اکبر کا سر آیا لیلہ نے آگوش میں لے لیا اونو محمد کے سر آئے زینب نے نہیں لیے زینب نے نہیں لیے یہاں تک کہ ایک سر آیا حسین کا سر آیا ایک مرتبہ زینب نے ساری بی بیوں کو جمع کیا حسین کا ماتن کرنا شروع کیا کسی مستور کی آواز آئی کیا یہ دو بچے لا وارث ہیں جن پر ماتن کرنے والا کوئی نہیں ہے زینب نے کہا ان کی وارثہ موجود ہے لیکن زینب اپنے حسین کا ماتن کرے گی ان بچوں کا ماتن نہ کرے گی زینب انہوں محمد کو نہ روئی حسین پر روتی رہی لیکن کب انہوں محمد پر روئی ارے اس وقت انہوں محمد پر روئی کہ جب مدینہ واپس پہنچی مدینہ کی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا گھر میں پہنچ کر انہوں محمد کے مستروں کو دیکھا جب چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ کی گلیوں میں اپنی ماں کو پکارتے تھے ایک مرتبہ زبتے بندہ ٹوڑ گئے عبداللہ کو پکار کر کہا عبداللہ میرے انہوں محمد کرولا کے میدان میں باہ رہ گئے زینب کی گھنٹ بار الہا ہمارے اس قلیل توسل کا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فارما پروردگارہ یہ ازاداری ہم نے کی ہے یہ ازاداری اس ازاداری کے ایک فیصد یا اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو ثانی ازاہرہ نے حسین کے لئے برپا کی تھی اے پروردگار یہ ازاداری ناقص ہے تو کامل ہے کہ یہ قدرت کامل ہے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہمارے اس ازاداری ناقص تھا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فارما پروردگار یہ سلسلہ مجالس کی آخری مجلس تھی پروردگار اس مجالس کے لئے جس نے بھی جس قدر تعاون کیا ہے ہر ایک اعتبار سے دامے جرمے سخنے جس نے جس اعتبار سے اس مجالس سے ازاداری اور جشن کے لئے انعقاد کے لئے اپنا تعاون کیا تو پروردگار ان تمام مؤمنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما پروردگار ان کے رسم وسط اتا فرما اے میرے معبود اے میرے معبود تیری بارگاہ کے اندر دعا گو ہیں اے میرے پروردگار ان ذکرِ ولا کو اس ذکرِ اضافہ کو ہمارے نام آیا مال کے اندر مقدر اور تحریر فرما اے میرے پروردگار ہم سب کی گناہانِ کبیرہ و سغیرہ کی مغفرت فرما ہمارے مرہومین کی گناہانِ کبیرہ و سغیرہ کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی گناہانِ کبیرہ و سغیرہ کی مغفرت فرما بحق زینب المعصومہ بحق زینب الحورہ پروردگارہ تجھے واسطہ زینب کبرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو مومن جو جو حاجت لے کر آیا ہے پروردگار بحق زینب کبرہ اس کی تمام جائش شریح حاجات کو پورا فرما جو پریشان حال ہیں اس کی پریشانیوں کو دور فرما اے میرے معبود اے میرے معبود بحق زینب کبرہ اے میرے پروردگار جو جو بیوالاد ہیں انہوالاد صالحہ انہائیت فرما جو بیوالاد خصوص جن مومنین کے لئے کہا گیا ہے پروردگار ان تمام مومنین کو جل اجل شفائے کامل آجلہ انہائیت فرما اے معبود بحق اے معبود بحق جو رس کی تنگی ممتلہ ہے ان کے رس میں کشات کی انہائیت فرما جو بیروزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے رس کے حلال ہوتے ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکہ انت سمیع العلیم و تب علینا بحق محمد و حل بیت طیبین الطاہرین ایک مرتبہ سورہ مبارک اور تین مرتبہ سورہ مبارک اخلاص بانیان محفل جنہوں نے اس محفل کے انعقاد کے اندر کسی بھی قسم کا کردار ادا کیا حاضرین محفل جہاں پر موجود ہے جو ان میں شریک ہوتے رہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں انتمام مؤمنین کے مؤمنین مرہومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ مبارک اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم انہیں واپلہ انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیئ قدیر برحمتك یا ارحم الرحیم ماتب حسین موسیقی